ڈاکٹر بیزارت رسول خان جنہیں سر سید دکن کی حیثیت سے جانا جاتا ہے اور جنہوں نے قوم و ملت کے طلبہ کو عالی تعلیم فرام کرنے اور طبی شعبے کو ایک اہم شعبے کی حیثیت سے اس دور میں متعرف کروانے کی کوشش کی تھی جب اس کو معمول کا شعبہ سمجھا جاتا تھا اپنی زندگی میں جس شخصیت نے قوم و ملت کے مفادات کو عزیز رکھا ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد ان کے وارثین نے بھی ان کمیشن کو زندہ رکھا اور طبی شعبے کے حبالے سے مختلف امراض کا شکار افراد کو مفت طبی سہولت شادہ ہسپٹل کے صورت میں فراہم کر رہے ہیں اور دعاوں کے مستحق بن رہے ہیں اس سلسلے کی کڑی کے طور پر محترمہ شادہ وزارت رسول خان نے شادہ ہسپٹل پر جاری ڈاکٹر محمد وزارت رسول خان فری میگا میڈیکل اینڈ ہیلتھ کیم کا تفصیلی دورہ کرتے ہوئے تمام مریض اور تیمات داروں سے ملاقات کرتے ہوئے کیمپ کی کارکردگی کے بارے میں تفصیلات حاصل کی اور اپنی اتمنان کا اظہار کیا محترمہ شادہ وزارت رسول خان کے حمرہ جناب عزاز الرحمن اور جناب ڈاکٹر ساریب رسول خان کے علاوہ میڈیکل ٹیم بھی موجود تھی انہوں نے خصوصی طور پر خائم کردہ جسمانی بیماریوں کی رکھ تھام اور عوامی معلومات کی اسپیشل جنرل بوڈی سکریننگ انڈیز پریونشن ایورنس کلینکس کیمپس کا بھی دورہ کیا جہاں پیر اور منگل کو خصوصی اور پیجیتہ خسم کی سرجریان کی گئیں جن میں قابل ذکر ہیٹ ٹومی سرجریز شامل ہیں اس ٹیم کی ہمراہ سپریننٹ ہاسپیٹل ڈاکٹر ورسنتہ پر ساتھ بھی موجود تھے انہوں نے محترمہ شادہ وزارت رسول خان کو تمام وارس اور آپریشن تھیٹر کے علاوہ چائلڈ اینڈ اڈلٹ سائیکلوجی کلینک کا بھی معاینا کراتے ہوئے کہا کہ ان دونوں خصوصی کیمپ پر قصیر تعداد میں مریض رجوع ہو رہے ہیں اس دوران ہندوستان بھر سے آئے ہوئے مریضوں کے تیماتداروں کے وفد نے محترمہ شادہ وزارت رسول خان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ فری کیمپ ہندوستان بھر میں ایک منفرد مقام حاصل کر چکا ہے جہاں پر نہ صرف تشقیص بلکہ تمام قسم کے چھوٹے اور بڑے سرجریز نارمل ڈلیبریز سیزیرین لیب انفیسٹیگیشن تمام قسم کے ٹیسٹ ادویات تام عام دو رفت کے فری میگا میڈیکل کیمپ آگے بھی جاری رہیں گے جس پر محترمہ شادہ وزارت رسول خان نے وفد کو تیخون دیتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر وزارت رسول خان صاحب کا این مقصد بھی یہی تھا کہ ہر اندوستانی بلا لحاظ مذہب ملت ایک صاف ستری صحتمن زندگی گزاریں وہ نہیں کہ مقاصد کو پورا کرنے کی غرصی یہ فری کیمپ ہر چھے ماں میں بانی سوسائٹی کے خائم کردہ تمام ہسپیٹلز پر منخط کی جاتے ہیں تاکہ ہر کوئی اس کیمپ سے مستفید ہو اس دوران ہسپیٹلز اپریڈنڈ ڈاکٹر وزارت رسول خان کو کیمپ کی مکمل تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ اب تک ان بیس دنوں میں 38,112 مریض اس کیمپ سے رجوع ہو چکے ہیں جن میں 9,721 انپیشنٹ مریضوں کا علاج کیا گیا اور ان میں چھوٹے اور بڑے آپریشن 1517 اور نارمل ڈیلیوریز 101 کے نوش شامل ہیں لائب انویسٹیگیشن کی تفصیلات سے باقیف کرواتے ہوئے کہا کہ اب تک 89,547 موئے نے کیا جا چکے ہیں جن میں ہیمیٹولوجی, مائکرو بائیولوجی, بائیو کیمیسٹری, سائٹو پیثولوجی, کلینیکل پیثولوجی, ہیسٹو پیثولوجی شامل ہیں ریڈیالوجی اور ایمیجنگ کے تاہت اس کے علاوہ اس کیمپا 24 گھنٹے بلڈ بینک اور آئی سیو سرویس ایمبولنس جیسی خدمات بلکل فری دستیاب ہیں تاکہ دور دراز سے آنے والے مریضوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو انہوں نے سپرینٹ ہسپٹل نے مزید جانکاری کے لیے فون نمبر آت 99661124487032414388 پر کسی بھی وقت رابطہ پیدا کرنے کا مشورہ دیا